السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں یقین ان ٹھیک ہوں گے پیارے بچوں آج ہم آپ اردو گرامر میں آپ کے لیے جو انوان لائے ہیں وہ ہے جملے کی اقسام سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جملہ کیا ہے الفاظ کے ایسے مسلسل مجموعے کو جملہ کہتے ہیں جس سے سننے والا بات کو پوری طرح سمجھ لے اس کی مثالیں یوں ہیں کتاب کو میز پر رکھ دو وہ دیر سے نہیں اٹھتا اور نمبر تین کیا آج گرمی ہے یہ تمام مکمل جملے ہیں جو سننے والے کی سمجھ میں جیسے یہ جملے سننے جائیں تو بات پوری طرح سمجھ آ جاتی ہے آئیے اب دیکھیں کہ جملے کی کتنی اقسام ہیں جملے کی بناوٹ کے لحاظ سے تین اقسام ہیں مصفت جملے نمبر دو منفی جملے اور نمبر تین سوالیا جملے نمبر ایک مصفت جملے کیا ہے جو جملہ کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرے مصفت جملہ کہلاتا ہے مثال کے طور پر حسن صبح صویرے اٹھتا ہے نمبر دو پرندے اٹھتے ہیں اور نمبر تین اسمہ عام کھاتی ہے یہ سب مصفت جملوں کی مثالیں ہیں مصفت جملے کے آخر میں ہمیشہ حتمہ کی علامت آتی ہے نمبر دو ہے منفی جملے منفی جملے کیا ہے جو جملہ کسی کام کے نہ کرنے یا ہونے کو ظاہر کرے منفی جملہ کہلاتا ہے مثال کے طور پر مسلمان جھوٹ نہیں بولتا احمد بچوں کو نہیں مارتا اس میں نہیں اور نہ کا لفظ ہمیشہ منفی جملے کی پہچان ہے جن جملوں میں نہیں اور نہ کا لفظ آئے وہ منفی جملے ہیں منفی جملے کے آخر میں بھی حتمہی کی علامت آتی ہے نمبر تین ہے سوالیہ جملے جس جملے میں کوئی سوال پوچھا جائے سوالیہ جملہ کہلاتا ہے سوالیہ جملے کے آخر میں سوالیہ نشان لگانا ضروری ہے سوالیہ جملہ بنانے کے لیے سوالیہ الفاظ استعمال کیا جاتے ہیں جیسے کیا کیوں کیسے کب کہاں وغیرہ مثال کے طور پر پاکستان کب بنا نمبر دو تم کہاں رہتے ہو پیارے بچوں ان جملوں میں کب اور کہاں کے لفظ سے پتہ چاہ رہا ہے کہ اس میں کوئی سوال پوچھا گیا ہے پیارے بچوں اب آپ نے یہ لیکچر سنا اور جملے کی اقسام دیکھی اب آپ چھٹیوں کے کام صفحہ نمبر چار پر سوال نمبر دو حصہ رہے مصبت منفی اور سوالیہ جملوں کے جو ورکشٹ دی گئی ہے اس کو حل کریں اور اپنے عید کے بعد امتحانات کی تیاری پر توجہ دیں اور تمام وی کے لیکچرز کو بھی توجہ سے سنیں شکریہ اللہ حافظ